ہلو ایفرمان ویلکم بیکٹو گیمنگ سائیڈ اور گیز فرنٹیر میپ کے ایک اور گیمپلے میں آپ سب کا ویلکم ہے گیز میں نے اپنا جو ہے وہ فارم شفٹ کر لیا ہے اور وہ والی جگہ نا یار میں ابھی آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہوں یہ بالکل سٹی کے جو ہے وہ قریب آرہی تھی اور زیادہ تر جو ایکٹیوٹیز ہیں فلحال ارلی گیم میں وہ ہماری ساری اس طرف کو ہیں تو مجھے جو ہے وہ جگہ کوئی اتنی خاص پسند نہیں آرہی تھی تو میں نے اپنا فارم شفٹ کر لیا ہے اور یہ والی لینڈ پرچیس کر لیا ہے ساتھ میں اور بھی کچھ لینڈ پرچیس کر رہی ہے اور کچھ ٹولز ایکوپنٹ جو ہے وہ میں نے اپگریڈ کر رہے ہیں اور ایک آر جو ہے وہ میں نے بائے کر لیا ہے پروڈکشن تو گیم اتنا یہ مزیدار محب ہے گائز کہ میرے کو پتہ نہیں چلا کہ میں کب اتنی زیادہ گیم کھیل لی میں نے فلحال کے لیے آج کے گیمپلے میں بہت کچھ ہے کرنے کے لیے تو اسی بات کے اوپر ویڈیو کو جو ہے وہ ایک لائک کر دو گائز اور آج کی گیمپلے میں جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو مزید ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس میپ کے مطلق جسٹ ان کیس اگر آپ بھی میری طرح نیو ہیں اس میپ میں تو دیفنیٹلی آپ کو بھی کافی چیزیں جو ہے وہ اس میپ کو اس میپ کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ نہیں پتہ ہوں گی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بھائی صاحب نے پچھلے جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا تھا اور انہوں نے بولا تھا کہ بھائی یہ جو ہے وہ آئیرن اور ساری مت پھوک دو یہ نہ ہو کہ کل ملے پہ اس گیم میں آرہی پیسہ کمانا بہت آسان ہے تو آئیرن اور جو ہے وہ ویسٹ مت کرو سو مجھے تو کم سے کم ایسے ہی لگا تھا کہ اس بھائی نے کچھ اس ٹائپ میں ہی اس سنس میں ہی بات کی تھی مجھے نہیں پتا اگر اس کے کوئی بات کرنے کا مقصد کچھ ہو تھا تو اینیویز اس کی بات پہ میں نے جو ہے وہ سیریسلی کنسیڈر کیا ہے اور میں نے ایک کم ٹو ریلائز کہ میں واقعی میں آئیرن اور جو ہے وہ ابھی بیچ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ بعد میں آئیرن اور جو ہے وہ اس کی کافی زیادہ امپورٹنس ہو اس ماب میں سو میں نے اب مزید آئیرن اور جو ہے وہ سہل کرنی بند کر دی ہے جو میں نے شروع والا اپنا بیسک سا سیٹ اپ لگانا تھا وہ لگا لی ہے سو اب میں مزید آئیرن اور جو ہے وہ سیل نہیں کر رہا سو اس وعہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہم لوگ تھوڑا سا ادھر جو ہے وہ نارمل فارمنگ کی طرف بھی آگئے ہیں تو یہ لینڈ بغیرہ جو ہے وہ پرچیز کر لی ہے کچھ میں نے تو زیادہ اس کے فیلڈ جو ہے وہ بڑے بڑے ہیں نہیں تو چھوٹے چھوٹے سے فیلڈ ہیں تو زیادہ پرائیس نہیں ہے تو اس وعہ سے جو ہے وہ آسان ہے لینڈ بھائی کرنے اس میپ نے کیونکہ آپ کے سامنے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے ٹائنی ٹائنی سے فیلڈ ہیں تو ان کی کیا ہی پرائیس ہوگی برحال یہ فارمن تھوڑا سا کوسٹ لی تھا اور جو ایک میں نے آج پرڈکشن بیلڈنگ جو ہے وہ پرچیز کری ہے وہ تھوڑی سے کوسٹ لی تھی سو اینیویز کیا پرڈکشن بیلڈنگ بھائی کی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھائے دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو ہم یہ جو ہے وہ تھوڑی سی ہارویسٹنگ کر لیں تو ادھر چلو بھی میں ہلپر لگا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ جو چیز پر بلڈنگ پرچیز کری ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں میں نے پرچیز کیا یہ میٹل اینڈ لائم سٹون فیکٹری ٹھیک ہے تو ابھی اس کے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں ابھی وزٹ کرنے کا آپشن کیوں نہیں آرہا تو ادھر چل کے ہم لوگ جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ کافی چیزیں بنا سکتی ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بنا سکتی ہے تو یہ جو ہے وہ میٹل ٹیوبز بنائے گی اس کے لئے اس کو آئرن اور اور وودن بیمز چاہیے پھر یہ میٹل بیمز بنائیں گی اس کے لئے بھی آئرن اور اور وودن بیمز چاہیے اس کو تو اس کے علاوہ یا پھر اگر ہم آئرن اور سے نہیں بنانا چاہتے تو ہمارے پاس دوسرا اپشن یہ ہے کہ ہم ریسائیکلیبل جو ہے وہ میٹیریل سے یہ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں لیکن اس کو یہ وودن بیمز جو ہے وہ پھر بھی چاہیے ہوتی ہیں فیلحال کے لئے جو اس فیکٹری میں پرڈیکشن چل رہی ہے بائی ڈیفالٹ وہ ہے وہیکل پارٹس ٹھیک ہے ہم گاڑیوں کے جو ہے وہ فوزہ جات بنا رہے ہیں یہاں پہ گاڑیوں کے ڈیفرنٹ جو پارٹس ہوتے ہیں وہ اس میں منفیکچر ہو رہے ہیں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آئرن اور جو ہے وہ آر ریڈی سکسٹی تھاؤزنڈ لیٹرز کے آراؤنڈ باؤٹ ہے مجھے نہیں پتا ویسے اگزیکٹ اس کی سٹورج کیا ہے سو میرے خیال سے اگزیکٹلی سکسٹی تھاؤزنڈ ہم لوگ اس میں جو ہے وہ مزید لوڈ کر پائیں گے تو یہاں پہ ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹریلر اور بھر کے جو ہے وہ آئرن اور کا بھر کے نہیں بلکہ بلکہ ہاں ٹھیک ہے تقریباً بھر کے ہی جو ہے وہ ہم لے آئیں گے اور اس میں جو ہے وہ آن لوڈ کر دیں گے یہاں پہ گائز ہے تو یہ میپ بڑا پیارا اور یہاں پہ یہ فارم کا رستہ بڑا خوبصورت ہے بٹ یہاں پہ پرابلم اہی ہے کہ یہ جو بھی رستہ اس فارم کی طرف آ رہا ہے نا اس میں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ آئرن اور بھری ہوئی ہے سو اس وعی سے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈرائیو کرنا خاصا مشکل ہے ٹریکٹر سپیڈ بھی نہیں پکڑتا اور جو ہے وہ ویسے بھی آپ کی ڈرائیویں جو ہے وہ کافی زیادہ بمپی سی رہتی ہے سو اس کو یہاں دو ہی آپشن ہے ہمارے پاس یہاں تو ہم اس کو کلیکٹ کر لیں جنکہ زیادہ بہتر آپشن ہوگا فائدہ مند بھی ہوگا یہاں پھر ہم لوگ کیا کریں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر سے کلٹیویٹر چلا دیں اور پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ ختم ہو جائے گی لیکن اس میں ہمارا فائدہ کوئی نہیں الٹا نقصان ہی ہے کہ ہم یہ اتنی ایک پریشیس چیز جو ہے وہ اس کو ضائع کریں گے ٹھیک ہے سو ابھی میں اسی کے اوپر کنسیڈر کر رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے تو میرے خیال سے یہاں سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے اور یہی پک کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ والی جو ہے وہ فیلحال اس کو یہاں پہ ہی پھینک جاتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ہی پڑی رہے ویسے تو یہ کافی زیادہ ہے مور سے بھی زیادہ بٹ گئیز آبے یار یہ کیا کر رہے ہیں ملکہ ضرورت سے زیادہ لگ رہی ہے فیلحال یہاں پہ آئرن اور بٹ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ آگے ہم کس طرح سے اس کو کنزیوم کریں گے اور ہمیں کتنی مزید آئرن اور چاہیے ہوگی کیونکہ مجھے جو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئرن اور جو ہے وہ اس گیم میں یا اس میپ میں جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ پرڈیکشنز جو ہے وہ اس کے اردگرد جو ہے وہ گھوم رہی ہیں سو ہمیں جو ہے وہ واقعی تھوڑا سا آئرن اور کو جو ہے وہ وائزلی یوز کرنا چاہیے اور جو آئرن اور ہمارے رستوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے جس نے ہمارے رستے بلوک کیے ہوئے ہمیں اس کو جو ہے وہ یوز کر کے سیل کرنا چاہیے بلکہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بھی ہمیں یوٹیلائز ہی کرنا چاہیے بڑے اکرم ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے اور ہمیں سیل ہی کرنا ہے کیونکہ پیسوں کی بھی کافی زیادہ ضرورت ہے تو ایٹلیسٹ اگر ہم نے سیل کرنی ہے تو وہ والی سیل کریں جو ہمیں آرریڈی ہمارے لیے پروبلم کریٹ کر رہی ہے نہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سے جو آرریڈی ایک سٹیش پڑھا ہوا ہے ایک اچھی جگہ پہ لیکیشن کے اوپر پڑی ہوئی ہے جہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کو بعد میں یوز کر پائیں گے ہم اس کا بیڑا گر کرنا شروع کرنے سو یہاں پہ اب کیونکہ یہ ہمارا مین رستہ ہے تو اسی کو ہم تہلے جو ہے وہ ساف کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی کرتے ہیں جی اس کو ساف یہ بس یہی پروبلم ہے اس کا کہ فرنٹ لوڈر کا کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ پک کرے گا بھی یہ نہیں تو یہ دیکھ لو اور اوپر سے یہ ٹرائفک والے جو ہے انہوں نے الگ سے جینا محال کیا ہوئے دل تو کرتا ہے بند کر دوں بٹ رہنے دیتا ہوں ابھی خلال کے لیے بعد میں جو ہم اس کو بند کر دیں گے ابھی اٹھ جا بھائی یہ تو پک ہی نہیں ہو رہی یہ نہیں پک ہوئے گی کیونکہ ریزن یہ ہے کہ یہ ہماری لینڈ میں ہے ہی نہ تو یہ تو تھوڑی سی پروبلم ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے یہاں پہ یہاں سے اس سے آگے تھوڑی سی ہو جائے گی لیکن یہ والی نہیں ہوگی اس کو پک کرنے کے لیے ہمیں جب وہ لینڈ پر چیز کرنی پڑے گی تو جہاں تک ہوتی ہے تو وہاں تک ہم لوگ گائز پک کر لیتے ہیں باقی جو ہے وہ بعد میں دیکھ لیں گے ہم لوگ تو لیٹس سی کہ کہاں تک ہوتی ہے یہاں سے ہونی چاہیے ویسے تو یہ دیکھو یہاں پہ ہماری لینڈ ہے تو یہاں سے یہ پک ہو رہی ہے تو اس کو ابھی تھوڑا سا بیلنس کرنا بھی مشکل ہے اور یہ یہاں پہ یہ بڑا یار کام خراب ہوتا ہے کہ یہ جو نا آگے پہاڑ سی ویو سی بن کے چلنا شروع کر دیتی ہے پک ہونے کے بھی جائے تو یہ بھی ایک تھوڑا سا جو ہے وہ پروبلماتک ہے سو اینیویز ہم یہاں پہ ابھی اپنا ٹریلر لے آتے ہیں اس کے قریب ہی اور اس میں جو ہے وہ ہم دم کرنا چرو کر دیتے ہیں اس میں ابھی خاصا ٹائم لگنے والا ہے تو ہو سکتا ہے میں یہاں پہ تھوڑی بہت ویڈیو جو ہے وہ سپیڈ اپ کر دوں تو تو مجھے ہی تو لیکن اس میں ریورس ایٹھ نائسلی اور یہاں پہ ابھی یہ دیکھو اس میں جو ہے یہ جب آپ اس کو اوپر اٹھاتے ہو اس کا بکٹ تو یہ کافی انسٹیبل ہو جاتے ہیں اس کی ڈرائی بھی کافی انسٹیبل ہو جاتی ہے تو چلیں جی یہ ہمارا پہلا بکٹ جو ہے وہ یہاں پہ آن لوڈ ہو چکا ہے سو لیٹس باقی کی بھی یہاں پہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں گائز ایسی ون بائی ون کر کے لیٹس کو موسیقی 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 سو اس کے بعد جو بچ جائے گی تو اس کو ہم انلوڈ کر دیں گے یا سیل آؤٹ کر دیں گے ڈریکٹلی جو ہماری دوسری فیکٹری ہے سو یہاں پہ ابھی یہ دیکھو یہ ٹرافک والے جو ہے نا ایسے کام کرتے ہیں تو اسی ویے سے پھر بعد میں میرا جو ہے وہ مائنڈ ہوتا ہے کہ ان کو بند کر دوں سو ابھی اس نے ویڈ بھی نہیں کرا اور یہاں پہ اب سٹک کر دی ہے مجھے بھی ٹھیک ہے اور واپس ابھی چال کر دیتے ہیں تو ابھی ہم نے جانا ہے فیکٹری فیکٹری کہاں پہ ہے بیسے میں غلط ہی نہ جا رہا ہوں کہیں پہ یہی ہے میرے خیال سے میٹل اور لائن فیکٹری تو یہاں پہ ہی ہے بیسیکلی اور اب یہاں پہ سیل تو کیا ہی ہونی ہے مرلہ پہلے ہم یہاں پہ ہی سیل کرتے تھے تو اب ہم نے کیونکہ اس کو پرچیز کر لیا ہے تو اب یہاں پہ ہی بیسیکلی ہم جو ہے وہ اس کی مینفیکٹرین کریں گے سو اگر ہم نے سیل کرنا ہوا تو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سیل کریں گے اب یوزنگ ٹرین ٹھیک ہے تو پہلے ہم ٹرین رنٹ پہ لیں گے پھر اس کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کریں گے سو دس اس ہاؤ ایٹس گونا ورک ناو بکوز فیکٹری جو ہے وہ ہم نے آررہی پرچیز کر لیا ہے سو اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ سیل نہیں کر پائیں گے اس کو سو ابھی ہم لے کے چلتے ہیں اس کو اور لیٹس سی کے کتنی ابھی اس کی مزید کپیسٹی ہے جہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ آن لوڈ کر پائیں گے تو یہاں پہ ابھی سارا چیک کرنا پڑے گا سو یہاں پہ ابھی یہ ٹریکٹر جو ہے وہ اس کی ہورچ پاور زیادہ ہے سو اور بیسٹ چیز یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ ٹاپ سپیڈ بھی تھوڑی سی زیادہ ہے سو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ابھی فیلحال کے لیے میرا ٹوہنگ کا جو ہے وہ کام چاہر رہا ہے یہاں وہ فارمنگ سیمیلیٹر کیٹس کی بھی یہاں پہ انہوں نے مشہوری چلا دی ہے تو ہر طرف جو ہے وہ جائنٹ سوٹر والا نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کری ہوئی ہے which is good they deserve ان کی گیم ہے بھئی وہ اپنی کریں گے نا کسی اور کی تھوڑی نہ کریں گے تو یہاں پہ بھی دل تو کر رہا ہے کہ یہ والی لینڈ پرچیز کر کے یہاں سے بھی اٹھا دوں مسئلہ یہی ہے کہ ابھی یہ سارے رستوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے آئرن اور تو جہاں پہ بھی آپ نے اس کو اٹھانا ہے تو اس کے لئے پہلے آپ کو لینڈ پرچیز کرنا پڑے گی so it's not like that کہ آپ بس گئے اس کو اٹھانا شروع کر دیا تو ایسے یہ ورک نہیں کرے گا تو جب تک کہ آپ جو ہے وہ لینڈ پرچیز نہیں کر لیتے می بھی می بھی اگر آپ جو ہے وہ کلٹیویٹر لے کے جاؤ تو شاید اس سے جو ہے یہ کوئی ایرر وغیرہ آ جائے اور یہ ختم ہو جائے بات وہ تو پھر آپ ڈسٹروئی کر رہے ہوگے تو آپ اس کو جو ہے وہ یوز تو نہیں کر پاؤ گی کسی طرح میرے خیال سے بیسٹ اپرچونٹی یہ ہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈسٹروئی کرنے کی بجائے اس کو یوز کریں اپنے یوز میں لے کے ہیں کسی نہ کس طریقے سے so anyways یہاں پہ یہ always tricky ہے اس ٹریلر کے ساتھ کیونکہ اس کے ٹائر بھی پیچھے سے ٹرن کرتے ہیں تو ذرا سا ٹریکٹر اگر مڑ جائے تو یہ پورا ٹریلر جو ہے یہ پیچھے سے دھگنا مڑ جاتا ہے تو تھوڑا سا ٹریکی ہے اس ٹریلر کے ساتھ اس رہم کے اوپر چڑھنا بات پھر بھی we're doing it good اور یہاں پہ as expected یہ اس کی جو ہے وہ capacity ہو چکی ہے جی full and یہاں پہ اب یہ production جو ہے وہ ایک لاکھ لیٹرز جو ہے وہ اس کی capacity تھی سو فی الحال یہ والی ہماری production جو ہے وہ activate ہے already activate ہے سو اس کو بھی ہم چلنے دیتے ہیں اور باقی ابھی جو ہے یہ ہم unload کر دیتے ہیں ٹرین کے اوپر سو یہاں پہ اگر ہم نے مزید اس کو sell out کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہم اس کو جو ہے وہ ٹرین کے تھوڑ سیل کر پائیں گے wait کدھر ہے یہ والی ٹھیک ہے تو اب ہم railroad کو use کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ sell کر پائیں گے سو وہ بھی فی الحال کے لیے اس کی جو ہے وہ pricing کو اتنے اچھی خاص نہیں چل رہی اچھا کچھ لوگ بول رہے تھے کہ میں نے جو ہے وہ 7000 بھی 7000 کی میں نے نہیں sell کر رہی تھی سات ہزار اس کی پرائیس جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں چل رہی تھی میرے کے حال سے یہی کوئی roundabout 3500 کے roundabout چل رہی تھی سو شاید آپ کو کوئی miss calculation ہوئی ہے تو سات ہزار اس کی پرائیس نہیں تھی iron اور کی کبھی بھی تو 3500 کے roundabout تھی تو ہمیں جو پیسے ملے تھے وہ 77000 ڈالرز جو ہے وہ ملے تھے تو شاید آپ کے mind میں یہ ٹھوڑی سی چیز جو ہے وہ mix up ہو گئی ہے تو یہ ایک بھائی صاحب جو ہے وہ کمنٹ کر رہے تھے پچھلی ویڈیو کی نیچے تو میں ان سے جو ہے یہ کر رہا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ سات ہزار میں sell کری تھی اب آپ 3500 میں تین ہزار میں sell کر رہے ہیں تو گھاٹے کا صدہ ہے یہ تو یہ سات ہزار اس کی پرائیس نہیں تھی اینیویز اب یہ بارہ ہزار چھے سو لیٹر جو ہے وہ 599 لیٹر جو ہے وہ بچی گئی ہے تو اس کا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم اس کو جو ہے وہ آن لوڈ کرتے ہیں سٹور تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو کہیں پیک کر سکتے ہیں تو یہ ٹرین جا رہی ہے تو اس کو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ یوز کریں گے تھوڑی دیر بعد تو ابھی پیسے بھی ہمارے پاس اصل میں پورے سو رہے ہیں تو اس وئے سے جو ہے وہ بھی ہمیں یہ sell کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ تو اور باقی یہ ہے کہ we need to continue this اور میرا گائز ابھی آج کے گیمل میں بتا دیتا ہوں میرا ایم جو ہے وہ اس وقت وہ یہ ہے کہ میں جلد اس جلد جو ہے وہ اس میم میں اوئل کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں but there is a huge problem اور وہ huge problem ہے پیسہ تو اوئل کے اوپر کام کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہمیں total 8 million ٹھیک ہے تو 8 million تو سیدھا سیدھا ہمیں جو ہے وہ یہ جو فیکٹریز وغیرہ ہیں یہ ہی پرچیز کرنے کے لیے چاہیے oil rig آئے گی oil mining oil extraction جو پوائنٹ ہے وہ آئے گا 2 million اکیلا اس کا ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے اچار نہیں پڑے گا اس کا ہمیں جو ہے وہ پھر بعد میں oil refinery بھی پرچیز کرنے پڑے گی جو کہ ہمیں cost کرے گی 6 million ڈالر ٹھیک ہے total 8 million ڈالر جو ہے وہ ہمارے لگیں گے پھر جا کے ہم لوگ جو ہے وہ کچھ کر پائیں گے ابھی 8 million کا جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ سیٹ اپ لگا کے 8 million ہم نے کسی طرح سے ارن کرنے ہیں فی الحال تو ہم لوگ جو ہے وہ بھکڑ ننگڑ ہیں اس میں بھوکے ننگے ہیں تو 8 million تو دھور کی بات اسی ہزار نہیں ہے ہمارے پاس فی الحال تو ابھی میں یہی سٹریٹیجی بسیکلی بنا رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کون سا route جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے اس میپ میں تاکہ ہم جو ہے وہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ پیسے جنریٹ کر سکیں سو اووویسلی ایک تو جو تھوڑا بہت ہے اس میپ میں کسی بھی فارمنگ سمیلیٹر میپ میں پرڈکشنز ہمیشہ ہی زیادہ پیسے دیتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے جب بھی تھوڑے ٹائم میں زیادہ پیسے کمانے ہیں یہ ورک آن پرڈکشنز ٹھیک ہے تو پرڈکشن اب ڈیزائن ہی اس طرح سے ہے یہ گیم کیس میں پرڈکشن آپ کو ارن کر رہا کے دیتی ہے نورمل اگر آپ فارمنگ کے ساتھ سٹک کر کر ہوگے تو وہ آپ کو زیادہ پروفیٹ نہیں ملے گا اس کے ایک پرائم ایکزیمپل ہماری زائلونگا کی سیریز ہے جو میں نے کور کر رہی ہے اور وہ ایک پہلا میپ ہے جس کا میں نے جو ہے وہ اتنے زیادہ گیم پلیز بنایا ہے اور میں نے تو اپنی طرف سے اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہے تو وہ آپ لوگ دیکھو گے تو اس میں بیسیکلی جب ہم نے شروع کر رہا تھا اس میں جو سوپ فیکٹری کی پرڈکشن شروع کری تھی اور پریزرڈ فوڈ فیکٹری کی پرڈکشن شروع کری تھی تو وہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے ملنا شروع ہو گئے تھے سو اب بھی ہم وہ ہی سیٹ اپ اگر مجھے اور کوئی اپشن نہ مند نظر آیا تو وہ سیٹ اپ تو ہمارے پاس ہائی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو ایٹس ا نو برینر کہ وہ ہم سیٹ اپ جو ہے وہ تو پھر یوز کر ہی لیں گے لیکن میں ابھی جو ہے وہ میری پریورٹی یہ ہے کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ ہم کوئی ایسا سیٹ اپ لگائیں جو اس میپ میں ایکسکلیوزیو ہو اس میپ میں جو ہے وہ نیو ہو اور مجھے بھی مزہ آئے اس کو کرنے میں آپ لوگوں کے لئے بھی کچھ نیو جو ہے وہ میں لے کے آؤں تو ابھی میری پریورٹی ہے ساری کی ساری یہ ٹھیک ہے تو وہ میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھوں کہ کیا ہے ایک تو کافی زیادہ ایک چیز یہ ماننی پڑے گی کہ میپ یہ کافی کمپلیکس ہے اس میں جو پرڈیکشنز ہیں وہ بھی کوئی اتنی سیدھی سیدھی نہیں ہیں تو ایک پرڈیکشن دوسری پرڈیکشن سے دوسری تیسری سے تیسری چوتھی سے انٹرکنیکٹیڈ ہے تو آپ کو بیسیکلی ایک پرڈیکشن شروع کرنے کے لئے تین اور پرڈیکشنز جو ہے وہ سٹارٹ کرنی پڑتی ہیں تو اس طرح سے کر کے یہ میپ کا جو ہے وہ ڈیزائن ہے سو لوٹ اف کمپلیکسٹی اور اب اتنی کمپلیکسٹی ہے تو فیلحال تو مجھے یہ تھوڑا سا ایک ڈاؤن پوائنٹ لگ رہا ہے بٹ اوویسلی جب ہم کھیلنا شروع کر دیں گے یوزٹو ہو جائیں گے اس میپ سے تو پھر یہ ساری چیزیں جو وہ اچھی بھی لگنا شروع ہو جائیں گی شروع شروع میں کوئی بھی چیز جو کمپلیکس ہوتی ہے تھوڑی بہت بھی تو وہ ہمیشہ نہیں پسند آتی ہے بٹ آور دے ٹائم جب آپ یوزٹو ہو جاتے ہو تو وہ ہی چیز جو ہے وہ آپ کو پھر مزہ دینے لگ جاتی ہے تو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اسی سٹیج میں ہیں کہ ہمیں یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پسند نہیں آرہی مجھے اٹلیسٹ سمجھ نہیں آرہی چیزوں کی اس طرح سے دلخصوص یہ جو ہنا آبے 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 آبا کہاں پہ جا رہا ہے بھائی یہ تو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ غرق ہونے لگے تھے پانی میں بچ گئے ہیں تو یہاں پہ ابھی گائز اگین اس کو جو ہے وہ ہم پک کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا ہے تو آپ کے سامنے یہ کمپلکیٹڈ سا ہے مشکل ہے تھوڑا سا بٹ لیٹس ڈو دس تو تھوڑی سی ابھی یہاں پہ شاید میں مزید ویڈیو فاس فاروڈ کر دوں لیٹس گو موسیق اوکے گائز تو یہ ایک اور ٹریلر بھر گیا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے ویسے میں یہ ایک ready to harvest field کے اندر سے جب ورائیو کر رہا ہوں بہت اب یہاں پہ جگہ کا تھوڑا سا problem چل رہا ہے اس کو ہمیں continue کرنا پڑے گا سو ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ والے fields چاہیے پہلے harvest کر لیں ہم لوگ تاکہ یہ جو ایک تھوڑا سا unrealistic لگ رہا ہے کام اور دوسرا یہاں پہ دکھنے میں بھی تھوڑی سی problem ہو رہی ہے سو یہ چیزیں جو ساری ہماری sort out ہو سکیں سو یہاں پہ کہاں پہ ہے جی train train والا system تو قریب ہی ہے یہاں پہ سو یہ بھر کے ہم لوگ جو ہے وہ ابھی unload کرنے والے میں بھی ایک trailer جو ہے وہ اور بھر کے ہم لوگ unload کریں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے سو جلدی جلدی سے ہم یہ والا trailer بھی جو ہے وہ unload کراتے تاکہ اب اگر ہم نے train کو بھیج نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں جو ہے وہ ملے نا وافس تو کیونکہ already جو ہے وہ پیسے ہمارے پاس کافی 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 کم ہو چکے ہیں اور میں نے basically اصل میں کافی زیادہ fields purchase کیے ہیں اور کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ کرچہ مطلب کے کافی ہوا ہے recently سو اس وائے سے جو ہے وہ جدہیں پیسے میں نے پیسے earn بھی کافی کیے تھے اور یہ سارے جو ہے وہ iron ore sell کر کے ہی کیے تھے سو یہاں that also counts تو anyways یہ ابھی ہم دوسرا trailer جو ہے وہ بھر کے لے کے جا رہے ہیں اور چاہیے تو یہ ہی تھا کہ یہاں پہ ابھی ہم کوئی ایسا automate system کر دیتے ہیں ابھی میرے خیال سے ہمیں اس چیز کو avoid کرنا چاہیے کیونکہ ابھی بالکل جو ہے وہ starting میں game play automate system جو ہے وہ میرے دو تین mind میں آ رہے ہیں جن کو use کرتے ہوئے ہم لوگ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ easily pick کر سکتے ہیں تو ابھی میں وہ نہیں use کروں گا کیونکہ ابھی جو ہے وہ میں نہیں چاہتا کہ شروع سے ہی ہم لوگ جو ہے وہ spoil ہو جائیں اور game play جو ہے وہ پھر اس میں اپنا کوئی فان نہیں آ رہے تو ابھی ایک ٹریلر گائز ہم لوگ اور بھر کے ایسے ہی unload کریں گے پھر ہم ٹرین لیز پہ لیں گے اور اس کو جو ہے وہ sell out کریں گے تو let's go اور یہاں پہ اب میں ٹریلر تھوڑا سا مزید آگے کر کے کھڑا کر دوں گا تاکہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ دور نہ آنا پڑے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں تک جو ہے وہ pick کر لیا ہے یہ یہاں پہ ابھی ہم اس جگہ پہ آکے جو ہے وہ کھڑا کر دیں ٹریلر اپنا ٹھیک ہے تو یہ مطلب کافی حد تک یہ روڈ جو ہے وہ clear ہو چکا ہوگا ہمارا تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو پکڑتے ہیں کچھ areas پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہزار کوشش کر رہا ہوں اس کو pick کرنے کی لیکن یہ pick نہیں ہو رہا اور reason یہی ہے کہ وہ بڑی عجیب سی جو ہے وہ جگہ پہ اوپر پڑا ہے اور یہ shovel جو ہے وہ اس کو اٹھا ہی نہیں گا تو یہ تھوڑی سی problem ہے یہاں پہ ابھی میں جو face کر رہا ہوں تو یہاں پہ خیر ابھی کریں گے ان لوٹ میری جو ہے آپ جو ہے جس سے پڑھا ہوں تو یہاں صفی اللہ پڑھا ہے اس کو برنا موسکل تھا پتا نہیں کیوں میں نے سا بھی بھی اس کو برنا موسکل تھے وہ کو بڑھا سا موسکل تھا میں نے ایک اوکور session جو ہے وہ بھی لیس کے اوپر لینی ہے سو لیس کو اینڈ گیٹ دی ٹرین آن دی لیس اور یہاں پہ ابھی میرے خیال سے یہ تیسرا ٹریلر تو ہے بٹ جو سب سے پہلے والا ٹریلر تھا ہمارا وہ ہم نے فل نہیں انلوڈ کر رہا تھا وہ اس میں جو ہے وہ تقریباً تھوڑی سی ہی آئرن اور تھی سو اٹس نوٹ گونا بی کہ ہم لوگ جو ہے وہ دیڈ لاکھ کے اراؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ سیل کریں گے سو اٹس مور لائک کہ ایک لاکھ بیس آزاری ہیں ایک لاکھ سمتھنگ کے قریب قریب جو ہے وہ آئرن اور ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ سیل کرنے جا رہے ہیں سو نو لیس انلوڈ دیس اند اند اندنوی سی واتھ اپنس اور یہاں پہ کتنے کی ہمیں یہ جو ہے وہ آئرن اور سیل ہوتی ہے سو سب سے پہلے ہم اس میں انلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ انلوڈ کر دیا سو لیس دمپ آؤٹ ایر وی گو اور اب اس کے بعد جو ہے وہ آبویس چیز جو رہ جاتی ہے وہ ہے ہم نے ٹرین جو ہے وہ لیس پہ لینی ہے تو لیٹس ویٹ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے بھئی اس کو آن لوڈ ہونے میں انیویز یہ ہو چکی ہے ابھی رہ تو نہیں گئی تھوڑی بہت نہیں اوکے سو لیٹس گیٹ آور ہینڈ آن دی ٹرین تو یہاں پہ لے لیتے ہیں اس میں میں یا ٹرین بہت ایکسپینسیو ہے سو فائیو تھازن کی ہمیں یہ کسٹ کرے گی اب پتہ نہیں پریس تو کر دیا تھا میں نے آرائی گائز تو ٹرین ہماری آ چکی ہے یہاں پہ ہمارے قریب لیٹس سیٹ انسائیڈ اینڈ میک سم مولا تو یہاں پہ جلدی جلدی سے ہم لے کے چلتے ہیں اور ابھی کس میں یہ میرے خیال سے تھرڈ یا فورتھ والے میں ہم اس کو لوڈ کر پائیں گے تو اس کا کیونکہ ابھی بریکنگ ڈسٹرنس بہت زیادہ ہوتا ہے تو ابھی سے ہی میرے کو جو ہے وہ اس میں بریکنگ جو ہے وہ یوز کرنی پڑے گی اثر وائز رکتے رکتے یہ آگے نکل جائے گی چلیں جی اے ایک لاکھ سولان دیکھا جتنا میں نے بولا تھا اتنا ہی ہے اب مجھے نہیں پتا یہ ساری ایک ہی سیکشن میں پوری آ جائے گی یا پھر ہمیں جو ہے وہ دوسرے والا بھی یوز کرنا پڑے گا یہ جو ہے وہ ایک تھوڑی سی دیکھنے والی چیز ہے سو ابھی ایک بار بھر جائے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک تو ان ٹرینز کے اوپر جو ہے وہ چڑھنا تھوڑا سا مجھکل ہے مجھے لگتا ہے ایک میں ہی آ جائے گی اس کے جو ہے وہ کافی بڑے بڑے سیکشن سے جو ہے وہ بنے ہوئے سو لگ تو ایسے ہی رہا کہ ایک ہی میں آ جائے گی تو لیٹس سی یہ ایسا ہی مجھے یہ کیا سسٹم تھا یار ملکہ پوری پوری آ گئی اس کے اندر اور یہ نائنٹی سیون پرسنٹ سمتھنگ جو ہے وہ فل بھی ہو چکا ہے یار کیسے چڑھوں اس ٹرین کے اوپر اس کے اوپر تو چڑھنا اچھا ٹھیک ہے چڑھنے کو رہنے دیتا ہوں ویسے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ سسٹم ہے گائیس تو میرے خیال سے ایک لاکھ بیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ اس کی کپیسٹی ہوگی which is pretty good in my opinion سو یہاں پہ بھی ہم چلتے ہیں ابھی یہ پرابلم یہ ہے کہ اس کو ہمیں می بھی خود ہی ڈرائیو کرنا پڑے گا اگر ہم ایسے ہی شاید اس کو ریٹرن کر دیں گے تو شاید یہ گپا گم ہو جائے گی جو بھی ہماری آئرن اور اس کے اندرس سٹور ہے so that's really gonna be a problem تو اس کو بھی ہم سارے جو ہے وہ ڈرائیو کر کے لے کے چلتے ہیں and guys ابھی ہم نے اس کو جو ہے سیل کر دیا ہے اور واو تین لاکھ پچاس ہزار دو سو بائیس so اگر تو ہم یہ آئرن اور بیچنا شروع کریں تو آٹھ ملین ڈالر جو ہے وہ مشکل نہیں ہونے والے guys ہمیں یہاں پہ آرن کرنے but the problem is کہ ابھی میرے کو جو ہے وہ نہیں آئیڈیا کی آئرن اور کی آگے چل کے اس map میں کیا کیونکہ جو دو تین production guys میں نے دیکھی ہیں اس میں نظر تو یہی آ رہا ہے کہ آئرن اور جو ہے وہ کافی زیادہ valuable چیز ہے ابھی میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو کہ کافی زیادہ interesting ہے جس سے شاید آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ میں بھی کیوں ہمیں جو ہے وہ آئرن اور کو تھوڑا سا wisely use کرنا چاہیے سو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بس ایک دفعہ یہ میں helper جو اگلے field میں لگا دوں then i will show you اور let's go تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو کرتے ہیں جی harvesting اگلے field میں لگا دیتے ہیں تو here we go اب یہاں پہ میں نے جیسا کہ پچھلے gameplay میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کیونکہ یہ map تھوڑا سا complex ہے تھوڑا سا congested ہے جگہیں اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی اس طرح سے بنی ہوئی ہیں سو یہاں پہ زیادہ بڑے tool guys ہم لوگ use نہیں کر بائیں گے anyways ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک اور کام کی چیز اور وہ کام کی چیز کیا ہے کہاں پہ گئی کہاں پہ گئی یہاں پہ ہونی چاہیے کہیں پہ یہ رہی ٹھیک ہے سو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سو یہ ہے guys mine ٹھیک ہے مائن مطلب مائن ہی ہوتی ہے کھدان تو یہاں پہ دو چیزیں بہت ہی weird ہیں number one یہاں پہ اتنی زیادہ carrots کیا کر رہی ہیں میرے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ carrots کا یہاں پہ کیا کام ہے وہ بھی یہاں پہ ڈھیر لگا ہوا ہے carrots کا مجھے نہیں پتا یہ pickable ہیں یا نہیں کیا ہم ان کو pick کر سکتے ہیں i have no idea but yes یہاں پہ بہت زیادہ carrots پڑی رہی ہیں اور یہاں پہ جو دکھانے والی چیز ہے وہ ہے یہ والا mining کا setup اب یہاں پہ mining کا پورا ہے جو ہے وہ ایک setup لگا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ helper لوگ کچھ miners جو ہیں وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ iron ore نکل رہی ہے ٹھیک ہے but here is a catch here is a big freaking catch اور وہ catch کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو اگر iron ore لینی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ کو 2000 1000 لیٹرز iron ore چاہیے تو آپ کو یہاں پہ 25 maintenance tools دینے پڑیں گے 40 آپ کو mining equipments دینا پڑے گا پھر اس میں آپ کو 5 motor oil دینا پڑے گا 5 5 جو ہے وہ vehicle parts دینے پڑیں گے اور 5 جو ہے وہ ڈیزل دینے پڑے گا just to get 2000 iron ore سو اب یہ چیز دیکھنے کے بعد جو iron ore پڑی ہوئی ہے throughout map میرے کو یہ بڑی ویلیابل چیز لگ رہی ہے مطلب یار اتنا زیادہ پنگا یہاں پہ 2000 لیٹرز iron ore حاصل کرنے کے لئے it's crazy guys it's really really literally crazy anyways guys یہ تھا آج کا game play میں نے آپ لوگوں کو کچھ update کیا کہ کیا ہو رہا ہے اس map کے اوپر کس طرف کو میں جانا چاہ رہا ہوں اور ابھی میں کسی دن live آؤں گا ہم اس کو اور زیادہ لمبا کھیلیں گے اس game کو اور وہاں پہ ہم مزید کچھ setup لگائیں گے بٹ فیل حال کے لئے تو میں یہ farming کا جو ہے وہ setup لگا رہا ہوں اور مزید کچھ دیکھ رہا ہوں کہ کیا کون سا طریقہ ہے جس سے جو میں پیسے earn کر سکتا ہوں مزید زیادہ تو کیونکہ 8 million کا میرا جو ہے وہ target ہے اور میں جلد سے جلد guys پورا کرنا چاہتا ہوں i hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی give this ویڈیو a thumbs up اور میں ملتا ہوں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں آپنا بہتا خیال رکھے گا bye bye